نمسکار دوستو ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میٹس مینیا بائی رام سنگھ میں دوستو منسوریشن کے اپنے اب تک جو ہے منسوریشن کے اب تک سکسٹی کوششن کو کمپلیٹ کر چکے ہیں آج اپن کوشن نمبر سکسٹی ون سے آگے کی طرف چلیں گے ٹھیکے دوستو تو چلتے ہیں کوشن نمبر سکسٹی ون کی طرف دوستو کسی ورط کے ویاس میں چالیس پرتیشت کی ورتدی کرنی کس کے اندر کرنی ویاس میں ویاس کیا ہوتا ہے ڈائمیٹر ڈائمیٹر کہاں سے کہاں تک چالیس مطلب پانچ چالیس پرتیشت کو کیا لکھ سکتا ہوں میں یہ دیکھئے چالیس بٹے سو لکھ سکتا ہوں جیرو سے جیرو کاٹوں گا دو بٹے پانچ لکھ سکتا ہوں کیا لکھ سکتا ہوں دو بٹے پانچ پانچ سے کتنا کرنا تھا سات اگر اپنے ریڈیس کی بات کریں تو اس میں بھی by two by two کر دوں گا two سے two کر جائے گا 7 سے تو اپنے کو بتانا کیا ہے تو اس کے سیترفل میں کتنے وردی ہوگی تو سیترفل کیا ہوتا ہے یہ by two by two کیا تھا سیترفل کیا ہوتا ہے r² ہوتا ہے تو r² کتنا ہوتا ہے اگر میں 5 by two کا whole square کر دیتا واپس دیکھیں اس سوال کو چلو واپس دیکھیں اس میں 40% کیا ہوتا ہے 40% ہوتا ہے 2 بٹے 5 5 سے کیا ہو جائے گا 7 ہو جائے گا تو 5 سے 7 کیا ہے یہ دائی میٹر ہے ویاس ہے کیا ہے یہ یہ ہے ویاس آپ کو کیا چیئے یہ بھی کیا ہے ویاس ہے آپ کو کیا چیئے ترجیا ترجیا کیا ہو جائے گی بٹے میں 2 کر دو تو اس کے بٹے میں بھی 2 ہو گیا اور اس کے بٹے میں بھی 2 ہو گیا تو یہ کیا ہوگی اب یہ دونوں کیا ہے یہ ہے ترجیا کیا ہے ترجیا اب آپ دیکھو کہ اس کا سکویر کرنا تھا اور اس کا بھی سکویر کرو گے تو پچیس بٹے میں چار اور یہ آ جائے گا انچاس بٹے میں چار جیرو سے جیرو کیوں؟ پائی آر سکویر ہوتا ہے سیєترفل کیا ہوتا ہے؟ پائی آر سکویر پائی تو کونسٹنٹ ہے سے کوئی مطلب نہیں آر سکویر سے مطلب ہے چار سے چار تو چھویر چکویر کو کٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پچیس سے انپچاس ہوئی کتنا بڑی چوبیس کس پہ بڑی پچھس پہ گناہ میں کیا ہو جائے گا سو پچھس چوک سو چوئیس چوک چھان میں نائنٹی سکس پرتیشت کی وردی ہو جائے گی جو کہ آپسن نمبر سی ہے آپ کا دوستوں چلتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر باسٹھ کی طرف سکسٹی ٹو دیکھتے ہیں یدی کسی ورد کی پریدھی میں پچاس پرتیشت کی وردی کر دی جائے اس کے سیترفل میں کتنے پرتیشت کی وردی ہوگی پچاس پرتیشت کی وردی پچاس پرتیشت کا میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا ایک بٹے دو ہوتا ہے دو سے کتنا ہو گیا ورد کی پریدھی جو ہے وہ تین ہو گیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے ٹو پائی آر ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے ٹو پائی آر ہوتا ہے ٹو پائی کانسٹنٹ ہے ان دنوں کو کٹ لیا آر دو سے تین ہو گیا میں نے بتایا تھا جب آر دو ہو تو چار ہوتا ہے تین ہو تو سیترفل کتنا ہوتا یہ کیا ہے یہ سیترفل ہے دوستوں یہ سیترفل ہے سیترفل کیا ہو جائے گا چار سے نو کتنا بڑھ گیا پانچ بڑھ گیا کس پہ بڑھا چار پہ گناہ میں کیا کرو گے سو تو کتنا آئے گا یہ پچیس آئے گا پچیس پنجے کتنا ہوتا ہے ایک سو پچیس تو آپ کا اتر کون سا ہو جائے گا آپسن نمبر سی ہو جائے گا دوستوں چلتے ہیں کوشن نمبر سکسٹی تھری کی طرف دوستوں کیا ہے دیکھئے دو ورتوں کے ویاسوں کا یوگ دو ورتوں کے ویاسوں کا یوگ چھتیس میٹر ہے ٹھیک ہے تو دی ون پلس دی ٹو ایکوالس ٹو کتنا ہے چھتیس میٹر ہے اور ان کی پریدھیوں کا انتر جو ہے بائیس میٹر ہے دو ورتوں کے ویاسوں کا یوگ تو یہ ہے اور پریدھیوں کا انتر جو ہے وہ کیا ہے پریدھیوں کا انتر ہے تو اپن اس کو پہلے تو ریڈیس میں بدل لوں دی ون اپون ٹو پلس میں دی ٹو اپون ٹو برابر چھتیس بٹے 36 بٹے میں 2 کتنا ہو جائے گا 18 ہو جائے گا اس question میں کچھ misprint ہے دوستو یہ 36 نہ دیکھے اس نے کتنا دیا ہے چلو ایک بار 36 سے کرتے ہیں آلانکہ یہ 35 دیا ہوا ہے question میں اس نے کتنا دیا ہوا ہے 35 دیا ہوا ہے اس نے question میں 35 دیا ہوا ہے یہ 36 نہیں ہے یہ غلط misprint ہوا ہے یہ 35 ہے واپس کر لیتے ہیں اس question کو ایک بار کیونکہ میں سپرنٹنگ بہت زیادہ ہے کئی بار ٹائپسٹ کر دیتے ہیں کئی بار کوششن میں یوں ہی ہو جاتی ہے تو اچھا پریدیاں ہیں تو 2PiR2 کا مائنس 2PiR1 کرو گے تب آئے گا 22 تو 2Pi کامن لے لیا تو R2-R1 برابر کتنا آگیا 22 آگیا دوستو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو 2Pi ہے تو 22 دونی 44 ہے تو 2 بٹے 7 مطلب 7 بٹے 2 تو R2-R1 برابر 7 بٹے 2 یا پھر اسے میں لکھ سکتا ہوں R2-R1 برابر ہو گیا 3.5 یہ بات آپ کو یہاں سے سمجھ آگئی اب اس نے کہا کہ 2 برتوں کی ویاسوں کا یوگ 35 ہے 35 ہے 35 ہے question میں تو D1-D2 برابر کتنا ہو جائے گا 35 تو D1 by 2 D2 by 2 کروں گا تو اس کو بھی by 2 کرنا پڑے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا R1-R2 برابر کتنا ہو گیا 17.5 ٹھیک ہے تو آپ بس یہاں پہ لکھے آ جاؤ تو یہ R2 plus R1 برابر کتنا ہے 17.5 یہ دونوں کٹ جائیں گے 17,3,20 اور 1,21 2 R2 برابر کتنا ہو گیا 21 تو R2 کتنا ہو گیا 10.5 جب R2 10.5 ہو گیا تو R1 کتنا ہو جائے گا R1 ہو جائے گا 7 اب اس نے کیا پوچھا ہے چھوٹے برت کا سیتر فل جب 7 ہو تو کتنا ہوتا ہے 154 بتا رکھا ہے میں نے تو یہ 144 آپ کا اتر بس اتنا سیمپل تھا کچھ نہیں ہے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلا سوال کیا دیکھئے question number 64 دیکھیں کیا ہے اس نے کیا کہا ہے کہ Vyase ہے D برابر کیا ہے 1.26 ہے کسی پہیے کا Vyase جو ہے 1.6 میٹر ہے تو R کتنا ہوگا R ہو جائے گا میں یہ کتنی دوری تیہ کرے گا 1 چکر کیا ہوتا ہے اس کا 1 چکر ہوتا ہے 2 pi R یہ کتنا ہو جائے گا 2 into 22 بٹے 7 گناہ میں 1.26 بٹے میں 2 2 سے تو 2 چلا گیا یہ point ہٹایا تو کتنا آیا نیچے نیچے آ گیا سو 7 سے 7 سے کٹے گا نہیں تو 22 بٹے 7 یہ 18 سے کٹ لیتے ہیں اپن 7 اکم 7 7 اکم 7 اور 7 و 8 56 کٹ گیا 18 سے ٹھیک ہے تو یہ کتنا بچا آپ کے پاس 22 گناہ میں 18 بٹے میں 100 تو یہ کتنا ہو جائے گا 22 گناہ میں 18 ہو جائے گا آپ یوں مان لیجیے اس کو 20 مان لیجیے تو 300 سے 300 سے 360 اور 36 360 اور 36 36 36 میں 396 upon 100 جو کی ہوتا ہے 3.96 ٹھیک ہے اور 3.96 ایک چکر میں کرتا ہے 3.96 میٹر کیا ہے ایک چکر میں ہے تو 500 چکر میں کتنا ہوگا 2.0 جائیں گے تو کتنا ہو جائے گا 396 into 5 ہو جائے گا جو کہ 49 60 کا آدھا ہوگا 49 60 کا آدھا کتنا ہوتا ہے 49 کا تو ہو گیا 1950 اور 30 1980 تو 1980 آپ چلتے ہیں اگلے سوال نمبر 65 دیکھیں ایک گاڑی کے پائیے کی ترجہ 0.25 ہے اگر ترجہ 0.25 ہے 0.25 کا مطلب 1 بٹے 4 1 بٹے 4 1 بٹے 4 11 کلومیٹر دوری تیہ کرنے میں یہ پائیہ کتنے چکر لے 11 کلومیٹر دوری تیہ کرنی ہے 1 بٹے 4 ہے دوستو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ایک گاڑی کے پائیے کی ترجہ یہ ہے تو اپن کو 2 پائی آر نکال 2 پائی آر کتنا ہو جائے گا 2 into 22 بٹے 7 گنا میں 1 بٹے 4 تو 2 سے یہ دو بار 2 سے یہ 11 بار تو یہ کتنا آگیا 11 بٹے 7 آگیا آپ کو پتا ہے کتنے چکر لے گا تو n into 11 بٹے 7 گنا میں ادھر کتنا تھا 11 km ہے تو اس کو 1000 سے کر دوں برابر میں یہ برابر میں ہے 1000 سے کر دیا میں نے تو کتنا ہو جائے گا 11 سے 11 تو کر جائے گا n برابر کتنا 7000 تو یہ آگیا اتر option number a آگیا کیوں کیونکہ اس نے بھولا کتنے چکر لگا n کتنے چکر یہ کتنا ہے یہ کتنے چکر اور ایک چکر میں کیا کرتا ہے یہ کیا ہے یہ چکر ہے یہ کیا ہے ایک چکر میں ایک چکر ایک چکر کو کتنے چکر سے گنا کریں گے تب ہی 11 km آئے گا تو یہ میٹر میں لینا ہے کیونکہ یہ میٹر میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ 1000 سے گنا کر دیا 7000 آپ کا اتر آگیا option number a آپ کا answer ہوا گیا دوستو question number 66 دیکھیں ایک پیئے کا ارد ویاس 14 مطلب r برابر کتنا ہے 14 ہے جب بھی r 14 ہو تو آپ کو پتا ہے کہ 2 pi r کتنا ہوگا 2 pi r ہوگا 22 بٹے 7 گنا میں 14 اور اس نے کتنا دیا ہے 40 km دوری تیع کرنے پر یہ پیئے کتنا لے گا ٹھیک ہے 7 دونی 14 تو کتنا ہوگیا 22 چوک 88 آیا ایک چکر 88 cm 88 cm 44 km چلنا ہے ایک چکر میں into n اور برابر میں یہ ہوگیا 45 into 1000 to meter اور into 100 cm ٹھیک ہے تو یہ 45 دونی ہوگیا 2 سے یہ ہوگیا 50 بار بس 50 000 آپ کا اتر option number c n کتنا ہو جائے 50 000 اتنی سی کہانی تھی کچھ نہیں کرنا ہے سوال میں دوستو بس آپ کے basic clear ہیں میں جو فارمولے بتای تھے circle کے وہ آپ کے clear ہیں تو سب آنصر آتے جائیں دوستو اگلا دیکھئے 81 km 44 بار 2 سے 22 بار اور یہاں بھی 2 سے جائے گا تو کتنی بار 500 بار یہ دو سے کتنی بار یہ کتنی بار جائے گا 250 ٹھیک پہیے کی ترج کتنی ہیں سات بٹے میں 500 آ رہی ہے دوستو اپنے حساب سے یہ بھی km میں تھا اٹھیک کرنے میں 1000 چکر نکالتا ہے کتنی ہے ترج میٹر میں نکال 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 جب میٹر میں نکال 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 تو آپ کیا آپ کو میٹر میں اتر نکال نکال اس نے دیا کس کلومیٹر میں دیا تھا اس لئے اپنا آنسر ڈائریکٹ نہیں آیا آپ کو 1000 سے گناہ کرنا پڑے گا تو میٹر میں بد لیں ٹھیک ہے چلی دوست کرتے ہیں کوشن نمبر 68 کیا کہتا یہ دیکھئے ایک ورت کے انترگر ایک ورگ کھینچا گیا یہ کوئی ورت تھا ایک بار واپس دیکھ لیتے اس کو یہ پھر غلط بن رہا ہے یہ کوئی ورت ہے اس کے اندر ایک ورگ کھینچا گیا یہ ورگ کھینچ لیا میں اس کا ڈائی میٹر میں 2 اے لے لیتا ہوں میں نے کیا لیا ڈائی میٹر کیا لیا 2 اے لے لیا دوستو تو آپ کو پتہ ہو تو یہاں پہ 2 اے ہے پورا 2 اے ہے تو یہ ادھا کتنا ہوگا یہ اے ہو جائے گا اب اس نے کیا کہا تتہ اس کی ترجہ کے اردورت مطلب یہ اردورت ہو گیا اور یہ پورا بھی کیا ہو گیا 2 اے ہو گیا اس کی ترجہ کے اردورت پر بھی کیا کھینچنا ہے یہ کوئی کھینچ لیا میں نے یہ یہ بی لے لیتے ہیں جب یہ پورا یہ تک بی ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ بی ٹو ہو جائے گا یہ بی بی ٹو ہے یہ اے جائے اے برابر ہو جائے بی بی ٹو ب بی سکو اگر بس موسیقیٰ نکال نکال تو یہ ہو جائے گا چار بٹے میں پانچ A سکوئر بس یہ آ گیا دوسرے کا سیترفل دوسرے کا سیترفل آ گیا پہلے کا سیترفل نکال لیجئے پہلے کا سیترفل کیا ہوتا ہے D سکوئر بٹے میں 2 جب وکرن دیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے D سکوئر بٹے میں 2 تو وکرن کتنا ہے 2 A کا ہول سکوئر اپون میں 2 تو کتنا ہو جائے گا 4 A سکوئر اپون میں 2 2 سے 2 جائے گا کتنا آ گیا 2 A سکوئر ہو گیا تو انوپات کیا ہے 2A² انوپات میں 4 بٹے میں 5A² A² سے A² 2 سے یہ دو بار 5 ادھر آجے گا 5 انوپات 2 آپ کا اتر option number A آپ کا answer دوستو آسا کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا نہیں آیا تو میں ایک بار پھر آپ کو پورا question کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے کیا کیا میں نے کہا ایک ورت بنایا میں نے اس کا ویاس لے لیا میں نے اس کا ویاس لے لیا ورت کا اس میں پہلے تو ورگ کھینچ لیا سب کو پتا ہے کسی بھی ورگ کا اگر میں basic property لوں تو یہ A ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے کیا کیا میں اس کو A نہیں مان کر اس پورے وکرن کو مان لیتا ہوں 2A ٹھیک ہے کیونکہ تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں question سمجھنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اور کرنے میں بھی آسانی ہو جائے 2A سے کیا ہوتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک ورگ کھینچ لیا یہاں ورگ کھینچا تو یہ کتنا ہے یہ B ہے اور یہ center تھا یہاں سے یہاں تک کیا ہے A ہے اور یہ B by 2 ہو جائے گا یہ بھی B by 2 ہو جائے گا یہاں سے دیکھو A square جو ہے یہ کتنا ہو جائے گا پائی تھا گورست ہے B square پلس B square پون میں چار اور چار ادھر آکے کیا ہو جائے گا پانچ بٹے میں چار B square برابر A square تو B square کتنا ہو جائے گا چار بٹے پانچ میں A square یہ ہو گیا مان اب یہ تو ہو گیا اس کا سیترفل کیونکہ بھجا کتنی ہے B ہے سیترفل کیا ہوتا ہے B square ہی ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ بھجا کتنی ہے بھجا کا نہیں یہاں وکرن دیا ہوا ہے 2A تو اپن وکرن سے نکال لیں گے وکرن سے سیترفل کیسے نکلتا ہے یہ سیترفل ہو گیا D square upon 2 D کتنا ہے 2A ہے 2A کا square مطلب 4A square upon 2 2 سے 2 کٹ گیا تو 2A square تو آپ کو پتا ہے 2A square انوپات 4 بٹے 5 A square A square سے A square کٹ گیا 2 سے یہ 2 چلا گیا 5 ادھر جلائے گا 5 انوپات 2 آپ کا اتر ہو گیا آپسن نمبر A آپ کا آنسر آ گیا دوستو چلتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف اگلا سوال دیکھتے ہیں question number 69 آپ کو کیا کہتا ہے دیکھئے question number 69 دیکھئے اس نے کیا کہا ہے 15 روپے پرتی میٹر کی در سے ایک ورطاکار پلوٹ کی باڑ لگانے کا خرص تیتیس سو ہے تو تیتیس سو بٹے میں پندرہ کر لو سیدھا ہی پندرہ دونی تیس پندرہ دونی تیس دوستو بیس اور ورطاکار تھا تو 2PiR برابر دوستو بیس ہے باڑ لگانے باڑ امیسا 2PiR ہوتا ہے یہ کتنا ہو جائے گا یہ 110 ہو جائے گا Pi 22 بٹے 7 گناہ میں R برابر 110 22 سے یہ کتنی بار 5 بار R برابر کتنا ہو گیا 35 جب R 35 ہو تو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ 3850 ہوتا ہے شیطرفل area area ہوتا ہے یہ اپن پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس پلوٹ کا فرص 100 روپے پرتی ورگ کی در سے پکک کرنے کا خرچ کتنا ہے 100 ورگ میٹر ہے 3300 ہے اس پلوٹ کا فرص 100 روپے پرتی ورگ میٹر کی در سے پکک کرنے کا خرچ کتنا ہے 3850 into 100 ہی تو کرنا ہے 2 0 اور لگے 3850 والا اتر ہے آپ کا option number A سیدھا ہی answer آ گیا کیونکہ area کیا ہوتا ہے جب یہ 35 آتا ہے تو area سیدھا ہی ہوتا ہے 3850 یہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کچھ area یاد کرنے پڑیں گے جب 7 ہو 3 رجعہ R 7 ہو تب area کتنا ہوگا 154 جب 14 ہو تو آپ کو اس کا double کر لینا ہے اس کو چھوڑی دو 28 ہو تو کیا ہوگا یہ 24 64 ہو جائے گا اور جب 35 ہو تو کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 3850 کتنا ہو جائے گا 3850 تو یہ تین چیزیں آپ کو یاد رکھنی سب سے زیادہ بار سوال پوچھے جاتے ہیں تو دوستو یاد ہی رکھ لیجئے کہ جب بھی R 7 ہو تو کسی بھی ورت کا ستر فل 154 ہوگا جب R 28 ہو تو 24 اور جب R 35 ہو تو کتنا ہو جائے گا 3850 چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر 70 کی طرف دیکھیں کیا ہے دوستو سوال نمبر 70 کیا ہے دیکھیں 166 میٹر پریدھی والے کسی ورتاکار پارک کے باہر چاروں اور 7 میٹر چوڑی سڑک بنے گی 146 تو 2 پائی R برابر 176 تو دو سے یہ گیا دو سے آٹھ دونی 16 اور آٹھ دونی 16 تو پائی 22 بٹے 7 گنا میں R برابر 81 یہ 4 بار تو R برابر کتنا ہے 28 یہ لو پھر 28 آیا تو اس کا ایریا کتنا ہو گیا 24 64 cdc بات ہے پھر اس نے کیا کہا 7 میٹر زیادہ تو اس میں پلس 7 کرو گے تو R کتنا ہو جائے گا اب نیا 35 ہو گیا ایریا کتنا ہو گیا 38 بس اب کیا ہے سڑک کا ستر فل نکالنا تلو کتنا آسان ہو گیا دیکھو اگر یاد ہوں گے تو یہ 24 64 منس کر لیا 10 میں سے 4 گئے 6 یہاں 4 بچا 14 میں سے 6 گئے 8 یہاں 7 بچا یہ 3 یہ 1 1386 آپ کا اتر option number A ہے کتنا آسان دوستوں دوستوں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو سیریز اچھی لگ رہی ہو تو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں دوستوں اگر آپ کو کچھ بھی پرابلم آئے ان کوئشنز میں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں دوستوں اس کے ساتھ ہی دوستوں آپ سبھی کا اپنے اس پریوار کے پرتی اپنا من ایسا بنائیں کہ اس پریوار کو اور بڑا بنائیں دوستوں جلدی سے جلدی آپ ہمارا تھریسولڈ پار کروا دیں جیسے ہی ہمارا تھریسولڈ پار ہوگا جو دوستوں ویسے ہی ہم آپ کی روز کی چار سے پانچ گھنٹے کی کلاسس شروع کر دیں گے دوستوں تو آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار دوستوں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے جوس اور جنون کے ساتھ تو دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار